اب ہم بات کر دیتے ہیں ٹیشو کلچرنگ کی ٹیشو کلچرنگ یہ وہ گروہت ہوتی ہے ٹیشو کی جو کہ ایک آرٹیفیشل میڈیم پر ہوتی ہے یعنی کہ نورملی جو پلانٹ ہوتا وہ سوال پر گروہ کرتے ہیں لیکن میں اگر پلانٹ کا چھوٹا سا پیس لے کر کسی بھی آرٹیفیشل میڈیا یعنی کہ ایسا میڈیم یا ایسی پلیٹ جس کے اندر اس ٹیشو کو یا اس چھوٹے سے پارٹ کو گروہ کرنے کے لیے وہ تمام میڈیا یا وہ تمام نیوٹرنس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال کو اس کو رکھ دوں اور اس کا ایک آرٹیفیشل کنٹرول انوارمنٹ پروائیڈ کروں تو اس کے بعد جو پلانٹ گروہ ہوگا یا اس کے بعد جو کیلس یا جو ٹیشو پردیوز ہوں گے وہ ٹیشو کلچرنگ ہوتی ہیں ہم لوگ جو ہے وہ ٹیشو کلچرنگ وغیرہ جو ہے وہ نورملی ہر جگہ کر رہے ہوتے جیسے اگر آپ لوگوں کو شوق ہو گارڈنگ کا تو ہمارے پاس جو کیکٹس پلانٹس ہوتے ہیں یا جو ہمارے پاس سیڈم ورائیٹیز ہوتی ہیں فلیشی پلانٹس کی ان کے ہم ایک سمال سٹیم یا ایون ایک لیف سے بھی جو ہے وہ ایک پورا پلانٹ ہم لوگ گروہ کر لیتے ہیں تو یہی جو ہے یہ ہماری ٹیشو کلچرنگ ہے اس ٹیشو کلچرنگ کا آگاز اس ٹیم ہوا جب 1902 کے اندر جرمن بوٹنس گوٹی لیب ہابل لینڈ نے کہا تھا کہ ہر پلانٹ سل ٹوٹی پوٹنٹ ہوتا ہے ٹوٹی پوٹنٹ اس ٹرم میں کہتے ہیں جس کے اندر ایک سل کے پاس یہ ایبیلیٹی ہو کہ یہ پورا پلانٹ ریکنسٹرکٹ کر سکے بائی یوزن ایٹس سنگل سل یعنی جب ایک سل سے پورا پلانٹ ریکنسٹرکٹ ہو سکتا ہے تو ان سلز کو ہم لوگ ٹوٹی پوٹنٹ سلز کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس چور ٹرمینالوجز بھی ہوتے ہیں جن میں پلوری پوٹنٹ سل ہوتے ہیں وہ آپ کی بک میں ہی نہیں گیون لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ٹوٹی پوٹنٹ سلز سے جو سلز بنتے ہیں ان سلز کو ہم لوگ پلوری پوٹنٹ سلز کہتے ہیں تو جب اس نے یہ بات کی کہ ہر سل کے پاس چاہے وہ ایبیلیٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو ری جنریٹ کرنے کی انٹیو انٹائر پلانٹ تو اس چیز کو یوز کرنے کے لیے پھر سائنٹیسٹ نے جو تھا تو وہ سٹیم سلز اور ٹوٹی پوٹنٹ سلز جوتے ہیں وہ ان کو انٹروڈیوز کروایا ٹوٹی پوٹنٹ سلز بسیکلی یہ وہ سلز ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ پوٹنچل ہوتی ہے کہ ایک سل سے انٹائر سل جو ہے وہ کریئٹ ہو سکے پلانٹس کے اندر ان کو ہم ٹوٹی پوٹنٹ سلز کرتے ہیں لیکن جب ہم اینیمال کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جو ٹرم یوز سنی ہوگی وہ سٹیم سلز تھی سٹیم سلز جب آپ کا بیبی بانڈ ہوتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو سلز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ تمام کسی بھی سل کے اندر سپیچللائز ہو سکے یا کسی بھی سل میں ریکنورٹ ہو سکے تو ان سلز کو ہملا سٹیم سلز کہتے ہیں یا ٹوٹی پوٹنٹ سلز کہتے ہیں اب ٹوٹی پوٹنٹ سلز کو یوز کرتے ہوئے سائنٹیسٹ نے اس چیز کو جو تھا وہ ٹیسٹ کیا بائی گروئنگ دا ہول کیرٹ پلانٹ بائی یوزنگ ایک سنگل کراس ایکشن آف دا روٹ یعنی جو کیرٹ تھا اس میں سے ایک سمال فلویم کا اس نے پیس لیا اور اس پیس کو جو تھا وہ اس نے کلچر کے نیوٹر میڈیم میں جس کے اندر اس نے شوگر دیئے وائٹیمنز دیئے منرس دیئے اور کوکونٹ ملک کیا پھر بعد میں جب یہ اس نے دیا تو اس نے دیکھا کہ جو سلز تھے انہوں نے جو تھا وہ کیلس بنایا اس کیلس نے جو تھا وہ ایک کمپلیٹ اورگنیزم اور جو کہ ایک اڈلٹ پلانٹ جو تھا اس نے ریکریئیٹ کر دیا تو جب انہوں نے فردہ سائنٹیس نے جو تھا وہ سٹری کیا تو دیکھیں انہوں نے کہ یہ جو کوکونٹ ملک تھا اس کے پاس سائٹوکینین ہارمون تھا اگر آپ کو یاد ہو سائٹوکینین یہ وہ ہارمون ہوتا ہے جو کہ سل ڈیویجن کاؤز کرتے ہیں تو اس چیز سے سائنٹیس نے جو تھا وہ چیز پروف کی کہ ٹیشو کلچرنگ پوسیبل ہے بائی یوزنگ سنگل سل پھر اس کے بعد ہمارے پر سرٹن ٹیشو کلچر کی جو ہے وہ ٹائپس ہیں ان دے آل ڈیپینڈ کہ ہم لوگ کونسا پورشن جو ہے وہ کلچر کریں اس پر سب سے پہلے جو ہم بات کرتے وہ کرتے ہیں میری سٹم کلچر کی میری سٹم آپ کو بتا ہے کہ میری سٹمیٹک ٹیشوز یہ وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کوئی روٹ اور شوٹ کی اپکس یعنی کہ ٹاپ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ اس کی ٹاپ پہ شوٹ کی یا پھر روٹ کی اپکس پہ ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس نیئرلی ون میلی میٹر یا ٹو میلی میٹر تک اس کا سائز ہوتے ہیں اور ان کو اندر جو ہے سب سے سپیشل بات یہ ہوتی ہے کہ میری سٹمیٹک ٹیشوز جو ہوتے ان کے اندر وائرس گروت نہیں ہوتی کیونکہ جب سائنٹس نے میری سٹمیٹک ٹیشوز کو سٹیڈی کیا تھا تو یہ کیمتی نو کہ جو وائرس ہوتا ہے وہ میری سٹمیٹک ٹیشوز پہ نہیں گرو کرتا سو دارس وائے میری سٹمیٹک کلچر ہم اس ٹیم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے کسی پلانٹ کے اندر سے جو ہے وہ پلانٹ ہمارے پاس جو ہے اس کے پاس سارے ڈیزائر کریکٹرز ہیں لیکن وہ اندر وائرس اٹیک ہے تو ہم لوگ کیا جو برانچز تیزی سے گرو کر رہی ہوں ان برانچز کے ہم لوگ ٹیپ کو کاٹتے ہیں اور اس ٹیپ کو ہم لوگ اپیکل بٹ کہتے ہیں پھر اس اپیکل بٹ کا جو سب سے اوپر والی جو چونچ ہوتی ہے اس کے اوپر سے ہم لوگ ون میلی میٹر یا ٹو میلی میٹر کا ہم لوگ جو ہوتا وہ شو ٹیپس کاٹ لیتے ہیں ان شو ٹیپس کو ہم لوگ سٹیریلائز کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی وائرس وغیرہ ہو بھی تو وہ کلین ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اسے کلچر کے اندر گرو کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس جوتے ہیں وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وائٹیمنز ہوتے ہیں اور گروو ہارمونز ہوتے ہیں اب جب یہ ٹیشیو کے اندر جب نیوٹرینٹ کے اندر جو ہوتا وہ گرو کر رو ہوتا تو اس طرح سے جو پلانٹ جوتا ہے اس کے چھوٹا سا بیوی پلان بن جائے گا اس پر بھی پلانٹ کو ہم لوگ ایک اور میڈیا میں شفٹ کرتے ہیں جہاں پر پلانٹ کے پاس وہ اتنی جگہ ہو اتنا تیمپریچر ہو کہ وہ اپنے آپ کو گرو کر سکے پھر اس کے بعد ہم اس کی میسیج ہے وہ دوبارہ سے میری سٹیمپ لیتے ہیں اور اس میری سٹیمپ کو ہم دوبارہ سے جو ہوتا ہے وہ کلونل ملٹیپکیشن کرتے ہیں کلونل ملٹیپکیشن میلز کہ ان میری سٹیمپ سے آئیڈنٹیکل کوپس جوتے ہیں ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اور پھر اس سے جو پلانٹس بنتے ہیں ان پلانٹس کو ہم لوگ پہلے جو ہے وہ لیب کے اندر رکھتے ہیں جب تک کہ وہ اس سائز کے نوج ہیں اور پھر جب وہ اس سائز کے ان کے سمال سیگلنگز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ انہیں دوبارہ سے لینڈ کے اوپر جو ہے وہ گرو کرواتے ہیں اور ہمارے پاس جو فائنلی پلانٹس آتے ہیں وہ وائرس فری پلانٹس ہوتے ہیں تو ایسے پلانٹس جن کے اندر dåol جو ہے وہ desire characters favorable characters ہوں لیکن ان پر وائرس کا attack کا خطرہ ہو تو ان کو جو ہے وہ ام لوگ mostly میرس تمائٹک کلچر سے جو ہے وہ grow کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی پلانٹ جن کو نارملی جو ہے grow کروانا ہو ان کے لئے بھی ہم لوگ میری ستمائٹک کلچر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس پروٹو پلاسٹ کلچر ہے اب پروٹوپلاسٹ کلچر سمجھنے کے لئے پہلے آپ لوگ یہ دیکھو کہ پروٹوپلاسٹ ہوتا کیا ہے اگر میں یہاں پر پلانٹ سل کو گروہ کروں تو آپ جانتے ہیں کہ پلانٹ سل اس سراؤنڈیڈ بائی سپیچلائز والد اب اس سل والد کے اندر جو پلانٹ کا لیکوڈ ہوتا ہے جسے ہم سائٹوپلاسٹ کرتے ہیں اس سائٹوپلاسٹ کو ہم بیسکلی پروٹوپلاسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اب اس پروٹوپلاسٹ پر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے اندر ان پلانٹ سل کو ہم لوگ آئیسولیٹ کرتے ہیں اور اس سل آئیسولیٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک ٹیوب میں ڈالتے ہیں اور اس ٹیوب کے اندر ہم لوگ ایک انزائم انسرٹ کرتے ہیں جو انزائم جو ہے وہ اس کی سل والد کو کھا جائے ڈائجسٹ کر جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ایسا پلانٹ سل بچے جس کے پر کوئی سل والد نہ ہو اس کو ہم لوگ پروٹوپلاسٹ سل کہتے ہیں پھر اس پروٹو پلاس سل کو جب ہم لوگ کلچر کرتے ہیں اس سے ایک نیو پلانٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اس نیو کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پروٹو پلاس کلچر کہتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھو اس پروٹو پلاس سل کے ہوتے ہیں اس کے پاس سل وال کے علاوہ ہر چیز ہے چاہے سل میمبرین سے لے کر سل آرگینیلی ہر چیز یہ نورمل پلانٹ ہے صرف اس کے اندر اس نورمل سل کے اندر جو ہے وہ سل وال ریموو ہوئی بھی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم لوگ پروٹو پلاس کلچر کے ذریعے ہم لوگ پروٹو پلاس ہائیبرڈائز پلانٹ بنا سکتے ہیں ہائیبرڈائز پلانٹ کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس یہ ایک پروٹو پلاس سل آ گیا اس پروٹو پلاس سل کے ساتھ میں نے ایک اور سل لیا جو کہ پروٹو پلاس تھا یہ ایک اور سپیشی ایک اور ورائیٹی کا پلانٹ ہے اور یہ ایک اور ورائیٹی کا پلانٹ ہے اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے ڈیزائر کریکٹرز اور اس کے ڈیزائر کریکٹرز جو ہیں وہ آپس میں فیوز ہو جائیں تو میں کیا کروں گی کہ مجھے جس کے سائٹوپلاس میں وہ تمام نیوٹرنز یا منرلز بنانے کی کپیبلیٹی ہوتے جو کہ ریکوائیڈ یا ڈیزائر ہے میں اس میں سے نیوکلس کو ریموو کر دوں گی اور پھر میں اس کو اندر ایسے پلانٹ کو فیوز کروں گی ایسے پروٹوپلاس سل کو جو کہ نیوکلس رکھتا ہے تو این نیوکلیٹیڈ پروٹوپلاس سل کو فیوز کیا میں نے نیوکلیٹیڈ پروٹوپلاس سل سے اور میرے پاس جو فیوزن آئی اس میں جو ہے وہ دونوں پروٹوپلاس فیوز ہو گئے جبکہ ان کے پاس ایک ہی سل کا جو ہے وہ نیوکلس ہے اس کو پھر میں آگے جو ہے وہ کلچر کے اوپر گروہ کرواؤں گی اور جب میں اسے کلچر پر گروہ کرواؤں گی تو میرے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ سومیٹک ایمبروز پروڈیوز ہوں گے یعنی ایسے بیو پلانٹ جو کہ سیکچل ریپروڈکشن کی ذریعے پروڈیوز نہیں ہوئے بلکہ سومیٹک سل سے پروڈیوز ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہملا سومیٹک ایمبروز کہتے ہیں پھر ان سومیٹک ایمبروز کو جو ہے وہ میں اپنی ڈیزائر کریکٹرز میرے پاس وہ تمام سومیٹک ایمبروز ہیں جن میں وہ تمام ڈیزائر کریکٹرز ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں پھر یہ جب پراٹو پلاسٹ سوماتک ایمروس میرے پاس پرویڈیوس ہوئے ہیں ان سیٹز کو میں ایک جل کیپسول کے اندر جو ہے میں سٹور کر لوں گی اور ان جل کیپسول کو میں ایک فلاسٹ کے اندر سٹور کروں گی اور اس فلاسٹ کو میں کہوں گی بائیو رعیکٹر دیس ہے شطہ بائیو رعیکٹر اب یہ بائیو رعیکٹر کو ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ایزیلی شپ کر سکتے ہیں اور پھر اس بائیو ریاکٹر سے جو ہمارے پلانٹس پروڈیوز ہوں گے ان پلانٹس کو ہم لوگ جہاں وہ اس طرح سے کلچر کر لیں گے اس طرح سے گروہ کریں گے اور میرے پاس جو ہے وہ سنگل سیل کی آئیڈنٹیکل کلونز آئیڈنٹیکل کاپیس جو ہیں وہ پروڈیوز ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کلچر ٹیکنیک آتی جو کہ ہوتی ہے انثر کلچر ٹیکنیک انثر کلچر ٹیکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوموزوائیگس لائنس یعنی کی پیور لائنس ایسی لائنس جن کے اندر ایک ہی ٹائپ کا کروموزوم یا جنیٹک الیلز ہوں ان کے اندر کوئی بھی ریکومبینیشن پروڈیوز نہ ہو وہ کرنے کے لئے ہم لوگ انثر کلچر گروہ کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں اس کا پہلا ایڈوانٹیج آپ کو لکھتا ہوں تو پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ ہوموزائیگس بلانٹس گروہ کرنے کے لئے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اب اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک فلاور لیتے ہیں اور اس فلاور کا انثر لے لیتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے انثر جو ہوتا ہے وہ میل ریپروڈاکٹیو سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر کافی میل جو ہوتا ہے وہ گیمٹ ہوتے ہیں اب اب ان کو جب ہم لوگ ایک کلچر میڈیوم کے اوپر گروہ کرتے ہیں تو اس کلچر میڈیوم پر گروہ کرنے سے کیا ہوتا ہے جو میل پولن سلز ہوتے ہیں میل پولن پروڈیوسنگ سلز جو ہوتے ہیں وہ اپنا میٹ overboard بات کے جو ہے وہ convert کرتے ہیں to create the amoros or create the cells اور یہ ایک плال kidding in nature ہوتا ہے پھر میں انہائیپلائید سلز کے اوپر جو ہے وہ ایک سپریے کرتی ہوں کروموزوم ڈپلنگ کا اور یہ ڈپلنگ کروموزوم کا جو سپری ہوتا ہے وہ اس میں ہمارے پاس کامنلی جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میتھائل بینزین کولچسین اب جہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھا رہیے جو میل کیمیٹو فائٹ ہے انتھر جو ہوتا ہے وہ میل ریپروڈاکٹیو پارٹ ہے پلانٹ کا اور اس کے اندر جتنے بھی سلز ہوتے ہیں وہ ہیپلائیڈ سلز ہوتے ہیں جب ان میں ہیپلائیڈ سلز کو اس انتھر کو جو ہے وہ کلچر کے اوپر گرو کرواتی ہوں تو جتنہ بھی میں پاس سکیلز پروڈیوز ہوتا ہے یا جتنہ بھی میس آف سلز پروڈیوز ہوگا وہ ہیپلائیڈ ہوگا پھر اس سکیلز یا اس ڈیوائیڈنگ سلز کے اوپر اگر میں اس میتھائل بینزین کولچسین کا جو ہے وہ سپری کروں گی تو سپری کرنے کی وجہ سے جو ہیپلائیڈ سلز کے کروموزومز ہیں وہ with a certain phenomena convert ہو جائیں گے into double کروموزومز تو ہمارے پاس ہپلائیڈ سلز جو ہے وہ convert ہو گے into deployed سلز اور اس طرح میرے پاس جو ہے وہ ہر سل کے پاس deployed number of copies ہوں گے اور وہ deployed جو plant ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ create ہوگا اور اس deployed plant کے اندر وہ تمام characters ہوں گے جو کہ rare ہوں گے اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ rare characters کی جو line ہے وہ preserve ہو جائیں تو اس سے آپ لوگ جو ہے وہ deployed plant بھی convert کر سکتے ہیں اور ڈائیڈرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے haploid plant بھی جو ہے وہ convert کر لیا haploid plant mostly جو ہوتا ہے وہ infertile ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ plant کا certain behavior certain characters کو study کرنے کے لئے lab میں use کر سکتے ہیں لیکن normally ہم لوگ جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر chromosome doubling spray جو ہے وہ spray کرتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ chromosome double ہو جائیں اور deployed plants جو ہے وہ ہم enter culture سے produce کر سکیں پھر ہم بات کرتے ہیں cell suspension culture کی cell suspension culture سمجھنے سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ہر plant کی variety میں کچھ ایسے chemicals produce ہوتے ہیں جو کہ drugs pharmaceutical companies یا even cosmetic companies کے لئے بھی جو ہوتا ہے بہت زیادہ necessary ہوتے ہیں تو ان plants کو grow کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت زیادہ جگہ چاہیے ہوگی ہمارے پاس farmer چاہیے ہوں گے fertilizer چاہیے ہوگا ان plants کی دیکھ بھال کرنی ہوگی صرف اس chemical کو extract کرنے کے لئے جو کہ ہمیں ان plants سے required ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک suspension یعنی کہ ایک ایسا liquid medium پہلے ہم لوگوں نے جو neutrons ہیں نا ان کو gelatin use کرتے ہوئے ان کو جو تھا jelly type substance میں convert کیا تھا تاکہ cells جو ہیں وہ ان کے اوپر solid medium پہ grow کر سکیں لیکن اس case میں میں جتنے بھی hormones ہوتے ہیں جتنے بھی neutrons ہوتے ہیں ان کو liquid form میں رکھتی ہوں اور اس liquid form کے اندھے میں cells کو ڈال دیتی ہوں وہ cells جو ہیں وہ جیسی اپنے آپ کو grow کرتے تو ان cells کو میں اس liquid medium کو shake کرتی ہوں اور اس shake کرنے سے جتنے بھی جو growing cells ہوتے کیونکہ وہ بہت نازک vulnerable اور fragile ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے اور ان کا جتنہ بھی liquid ہوتا وہ اس suspension میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے new cells بنتے جاتے ہیں اور ہم لوگ regularly ان کو shake کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے جو cells کے اندر جتنا بھی liquid جتنے بھی chemicals بنتے ہیں وہ اس cells suspension میں آ جاتے ہیں پھر اس cells suspension میں سے ہم لوگ اپنے desired chemicals کو extract کر لیتے ہیں اور پھر ان chemicals کو ہم لوگ lab کے اندر یا cosmetics میں agriculture products یا even medicines ہمیں کس چیز میں بھی وہ chemicals required ہوں گے ہم ان کو use کر لیں گے تو اس طرح ہماری جو محنت ہے کسی بھی پلانٹ کو grow کرنے کی اس کا دھیان رکھنے کی اس پر spray کرنے کی اس کو area جتنا required ہے وہ سارا جو ہے وہ store ہو جاتا ہے control ہو جاتا ہے by using this cell suspension culture technique تو اس طرح سے پلانٹس جوتے ہیں certain tissue کے technique culture سے جوتا ہے وہ grow کروائی جاتے ہیں آپ نے یاد ہتنے ہمارے پاس جوتا ہے وہ ہر چیز کی کافی زارہ techniques ہوتی ہیں varieties ہوتی ہیں یہ depend کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا medium چاہیے آپ کے پاس کون سا nutrients ہے کون سا plant ہے اور آپ کس طرح کا plant جو ہے وہ desire plant grow کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر desire plant جو آپ کو چاہیے اس کے according آپ لوگ جوتا ہے وہ tissue culture چیز کرتے ہو اور پھر اپنے plant کے مطابق اس میں جوتا ہے وہ medium اور اس میں culture media کے اندر چیزیں add کرتے ہو اور پھر plant کو جو ہے وہ grow کرواتے ہو تو by this technique we can easily grow millions of copies from a single cell thank you